اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں تیتر کی دنیا ویورز اگر ہمارے پاس ایسے نر تیتر ہیں جو فیمل کے ساتھ اچھی طرح کراس کرتے ہیں بچ صحیح طرح سے ڈالتے ہیں لیکن اس کے کراس سے بچے صحیح طرح سے اس کے انڈوں سے نہیں نکلتے یا انڈوں میں ہی مر جاتے ہیں یا انڈوں میں ہی نیم یعنی اس کا جسم جو ہوتا ہے وہ آدھا بنا ہوا ہے اور آدھا جو ہے وہ نہیں ہے مطلب اس کے انڈے ضائع ہوتے ہیں ان سے بچے نہیں نکلتے تو اس کے لئے ہمیں کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہے تو ویورز آپ کو بتاتا چلو کہ یہ ایک ہمارے پاس دو ٹائپس کے جب تیتر ہوتے ہیں اس میں یہ مسئلہ درپیش آتا ہے نمبر ایک ہے اگر آپ کا تیتر بڑا ہو چکا ہے آٹھ سال دس سال سات سال تقریباً وہ جی چکا ہے اس کے بعد یعنی پہلے اس کے کراس سے اچھی طرح بچے نکلتے لیکن اب اس کے کراس سے بچے اچھے نہیں نکلتے تو اس کے لئے ہمیں کیا طریقہ کار کرنا چاہے دوسرے نمبر پر ہے اگر ہمارے پاس ایک ایسا تیتر ہے جو تقریباً تین چار سال سے لڑ چکا ہے فائٹر تیتر ہے تو اس میں بھی یہ مسئلہ آتا ہے باقی تیتروں میں یہ مسئلہ نہیں آتا بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے تو ویورز پہلے بڑی تیتر کے بارے میں ہم بیان کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس سات آٹھ دس سال کا تیتر ہے اس کے انڈوں سے بچے نہیں نکلتے یا اگر اس کے انڈوں کے اندر بچے پیدا ہو جاتے ہیں لیکن وہ کمزور ہوتے ہیں مر جاتے ہیں انڈوں کے اندر ہی تو اس کے لئے ویورز آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس کو فیمل سے کراس کرنے سے آپ نے بند کرنا ہے تقریباً ایک ہفتہ ایک یا دو دن بعد آپ نے اس کو ایویان کیپسول دینی ہے پوری کیپسول آپ نے رات کو اس کے مو کے اندر دینا ہے اس کے علاوہ بادام کو رات میں بگو کر پانی میں بگو کر صبح اس کا چلکہ اتار لیں اور ایک یا دو بادام آپ اس کو روزانہ صبح کے لائیں اس کے علاوہ کالے چننے جو ہوتے ہیں وہ آپ نے اس کو گرینٹ کر کے اگر آپ نے آٹھا دینا ہے تو اس میں وہ بنی ہوئی چننے کا آٹھا آپ نے ملانا ہے اگر آپ آٹھا نہیں کلا سکتے تو بنی ہوئی چننے کو اتنا گرینٹ کر لیں جتنا وہ باجرے کے سائز کے برابر ہو جائیں آپ نے وہ روزانہ اس کو کلانا ہے بادام اور یہ گرینٹ اور یہ بنہ ہوا چننہ آپ نے روزانہ کلانا ہے اور ریویان کپسول آپ نے دو تین دن بعد اس کو ایک کپسول دینا ہے انشاءاللہ یہ مسئلہ خل ہو جائے گا تقریباً آپ کا تیتر اس کے قابل بن جائے گا کہ آپ ان سے دو تین یہ بار بچے جو ہیں چکس جو ہیں وہ لے سکتے ہیں دوسرے نمبر پر ہے ہمارے پاس اگر ہمارے پاس ایسے فائٹر تیتر ہیں تقریباً لوگوں کے کمنٹس آ چکے ہیں کہ ہمارے پاس اچھا فائٹر تیتر ہے صحت مند ہے وہ فیمل کے ساتھ کراس بھی کرتا ہے لیکن اس کے چکس جو ہے وہ انڈوں سے نہیں نکلتے تو یہ کیا پرابلم ہو سکتے ہیں تو ویورز مادیوں میں یہ مسئلہ بہت کم ہوتا ہے یہ تقریباً نر میں ہوتا ہے تو ویورز یہ جو فائٹر نر آپ کو ملا ہے یہ ان کو لڑانی کیلئے ان کو ایسے دوائیوں سے برے نسخجات کلائی جاتے ہیں اس کے قوت مدافعت کو اس کے طاقت کو وہ بوسٹ اپ کرتے ہیں کہ وہ لڑائی کے قابل ہو جائے تو اس وجہ سے اس کے نظام جو ہوتا ہے وہ درہم برہم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کے سپرم جو ہوتے ہیں میل سپرم وہ کمزور ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک ہفتہ تک آپ نے نر کو بند کر لینا ہے اس کے علاوہ آپ نے ٹیسٹی ویران کسی بھی میڈیکل سٹور سے انجیکشن ملتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو آدھا سی سی لگانا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ نر کے سپرم جو ہوتے ہیں وہ مضبوط ہو جاتے ہیں زیادہ ہو جاتے ہیں اس کے نر کے سپرم جو ہوتے ہیں وہ بوسٹ اپ ہو جاتے ہیں یہ آپ نے صرف ایک بار اس کو لگانا ہے اور ایک ہفتے کے بعد فیمل کے ساتھ کراس کرنی کیلئے چھوڑ دینا ہے اس کے علاوہ اگر آپ وائڈلین سیرپ کسی بھی میڈیکل سٹور سے آپ کو مل سکتے وہ بھی پانی میں بھیلائے تو بہتر ہوگا انڈے کو عبال کر اس کی سفیدی جو ہے وہ آپ دور کر لیں زردی جو ہے وہ آپ نے اس نر تیتر کو کلانا ہے ایک ہفتے بعد آپ اس کو کراس کیلئے چھوڑ دے تو انشاءاللہ اس نر کے چکس جو ہوں گے وہ فرٹائل مطلب اس کے ایکس فرٹائل ہوں گے چکس بھی نکلیں گے وہ انڈوں کے اندر ہے تو وہ انشاءاللہ صحیح سلامت نکلیں گے کیونکہ وہ بچے مضبوط ہوں گے تو یہ تھی ویورز کچھ ٹپس جو میں نے آپ کو بتا دیئے اسی کے ساتھ کی اجازت چاہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ